موسیقی موسیقی کہ پاکستان سے میر پر خاص سے ہندو فیملی ایک بغیر ویزے کے انڈیا میں نیپال کے ذریعے انڈیا میں داخل ہو گئے اور وہاں پا جاکہ انہوں نے بتایا کہ ہماری سب بڑے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے جس کی ویسے ہم وہاں سے نکتے ہیں انڈیا کے اندر آئے ہیں یہ بڑی افسوساک بات ہے کہ ایک پروپرگنڈا انٹرنیشنل لیول پر جو پاکستان کے خلاف انڈیا کر رہا ہے کافی دہائیوں سے وہ ایک مذہب کی آر سے بھی یہ حملے کرتا ہے اسی بات کو حقیقت میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ عمر کورٹ سے پاکستان داور اتحاد کے چیئرمن فقی شیوہ کچی لائن پر موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے ہندو کمیونٹی کے جو فیملی انڈیا میں چلے گی ہے بغیر ویزے کے وہ کس طرح ہوئی ہے اور جو خبر چلائی گئی ہے اس میں سچائی کیا ہے جی شیوہ بتائیے گا شکریہ بھائی جان سب دوستوں اسلام علیکم و نمس پہ دیکھیں یہ پہلا پروپیوگنڈا پہلی نہیں ہے کافی دفعہ پہلے کی ترسال کے سلاح اس طرح کی چلتی رہی ہے جس پہ ہمیں دکھ بھی ہے جو سچائی ہے وہ بے شکر دکھائیں اگر کوئی دوٹی پروپیوگنڈا ہے یا جوٹ ہے تو آپ کم اکم اس کو دیکھیں کہ واقعی یہ حقیقت ہے جو بول رہی ہے یا صرف اپنے بچا کے لئے دوٹ بول رہے اور منس کی بہتنا میں کا پاس کرنے دیکھیں یہ کل وائرل ہوئی یہ ویڈیو ایک پہلے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی وہاں کے کسی بندوں میں سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیو رکھی تھی کوئی متوقع کی فیملی ہے حریش بہوار ہے کوئی یہاں تھا وہ فیملی پوری اپنے لے کر جائے پہلی بات تو یہ یہاں سے دوبائی گئے دوبائی سے یہ نیٹال رکھتے گئے اور نیٹال سے غیر قانون کی طور پر انڈیا گئے بغیر ویڈا کی کیونکہ ان کو وہاں سے بھی دوبائی سے بھی انڈیا کی ویڈا نہیں ملی اور نیٹال سے بھی نہیں ملکری ہے انڈیا پہنچ کر وہاں انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہمارے پاتھ وہاں ظلم فاپادستان میں اس لیے مذبوری ہم ماری جان کو خطرہ تھا اور ہم اسی لیے اپنے جان بچا کے آئے ہیں تو مجھے اس بات کا دکھ بھی ہے افسوس بھی ہے کہ اصل حقیقت کچھ اور ہے دیکھیں ظلم تو ہر جگہ پہ ہے لیکن اگر وہ حقیقت میں ظلم ہے تو آپ اس کو دکھائیں لیکن یہ جوٹی پر پر گنڈا ہے اصل حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہے اور پھر باہر جا کے اپنے ملک کی مدنامی کا یہ باعث نمدین جا کرے اپنے غنہ سبھانے کے لیے اپنے غنہ سبھانے کے لیے ہریش کڑیلا جس کا یہ خاندال ہے ہریش کڑیلا میگواز جو مکتو خواستے وہ بڑا ایک سرادی بندہ ہے جس پہ منی لانڈنگ کا کیس چلنا ہے اپنے اس کو پکڑا اپنے لانڈنگ کا کیس ہے جس میں یہ غرشتار تھا تقریبا سات آرکھ مہینے جیل میں تھا اور اس پہ سراد کی افراد داخل ہے لوگوں کے کرونوں اربو روپے کرونوں بھی نہیں اربو روپے اس نے خواب کر کے ہندو فیمیل کے ہندو ہندو بھائیان کے گھریب آپ کو کتا ہے سن کے اندر مجھارے ملکوری کرتے ہیں اپنا چھوڑا ملکوری کرتے ہیں ان کے کروڑوں اربو روپے یہ لول کر گیا ہے وہ اس طریقے سے ہے وہ اس طریقے سے لٹا ہے جسے اس نے دبل دبل پیچوں کی لانچ جہاں سے دے کر بھائی آپ لاک روپے دو پانچ لاک روپے دو میں آپ کو سانپوں کے دبل دوں گا میں آن لائن پارو بار کر رہا ہوں اور آن لائن پارو بار میں مجھے دبل پیسے ملے ہیں میں آپ کو دبل پیسے لوگوں نے لانچ میں آگر ان کو ان کے بروسہ کیا اس نے اپنے ایجنٹ مقرر کیے بوری سن میں فیل گئے بھاراری کے خاص کر کے بھاراری کے علاقوں میں شہر کے علاقوں میں کوئی بزنسمن کوئی ہاری کس نے اپنے گینے اور کس نے بیچے کس نے اپنے مال مویشک بیچے کسی آسرے پہ ہم لاکھ روپے دیں گے یا پانچ لاکھ لیں گے دس لاکھ دیں گے تو اس کے دبل ہمیں ملیں گے یہ سٹوری وہ ہی تو نہیں ہے جو پچھلے دہائیوں میں سیال کورٹ کے اندر ڈبل شاہ نے یہ شروع کیا تھا کہ آپ ایک لاکھ روپے دیں آپ کو دولاکھ روپے دیں گے اسی طرح پہ اسی طرح پہ سن میں بھی ایک واقعہ دولے سے ہوا ہے دان گولہ آپ نے سنا ہوگا سن کے اندر بھی اسے دان گولے کے نام سے پہلے یہ ہوا ہے اور یہ ہریش کڑیلا ایک نمبر کا فرادی بندہ اس نے اربور پہ یہاں کے لوگوں پہ خواہ ہوئے کانچان کے لوگوں پہ خاص کر کے سن کی ہندو ہندو برادری کے میں کہتا ہوں یہ کس طرح کا بندہ ہے اور انڈیا والوں دیکھتے نہیں ہے کہ بھائی آپ فیملی آئی ہے اگر ظلم ہے تو پھر لاکھوں لوگ بھی یہاں بیٹے ہوئے ہیں لیکن ظلم نہیں بھی یہاں سے آپ نہیں کریں کہ آپ مامنے کی ساتھ پر پال کریں دیکھیں کہ یہ فیملی اس طریقے سے کیا آئی ہے جہاں سے ہم ہمارے لوگ دو جا رہے ہیں ویجا بنا کے جا رہے ہیں بھائی آغابادر سے بھی جا رہے ہیں بہت سانے لوگ آ رہے جا رہے ہیں ابھی چلے یہ سن کی مقابل ہے تو وہاں سے اس طرح سے جا رہے ہیں لیکن قانونی طریقے سے جا رہے ہیں اس طرح سے جو یہ ماہذا ہے اس طریقے سے غیر قانون طریقے سے دوگئی بھاگے ہیں دوگئی سے میبار بھاگے کھمر کم یہ ان کی انیونسٹیگیشن تو کرتے ہیں کس طرح سے یہ فیملی کیوں آئی ہے یعنی کہ ظلم زیادی کے اگر بات کرتے ہیں تو جس طرح انڈیا کے اندر بھی منعوٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اسی حوالے سے پاکستان کے اوپر ایک پروپکرنچ لائے جا رہا ہے کافی دیر سے کہ یہاں پر ہندو کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ بڑی تنگستی سے رہ رہے ہیں اور اسی کو ہی ایک پلان بنا کر رہے ہیں انہیں اسی فیملی کو ایک مورا بنا کر پھر دوہ سے ہائلٹ کیا گیا اس کیس کو کیسے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ظلم پوری دنیا میں ہر ملت میں چوٹا موڈا چاہے وہ اقلیت رہو یا صورت رہو سب کے ساتھ ہو رہا اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کو کسی اور طریقے سے دیکھیں مانتے ہیں کہ یہاں اقلیتی برادی کے ساتھ کچھ مطلب مفائل ہے لیکن یہ ہماری تنزیم میں دیکھیں آپ بھی قام کر رہے ہیں omdat آپ اپنے آپ کی مصرفے دیکھ رہے ہیں لیکن اس طرح سے یہ واقعہ بھی ہوا یہ تو ایک نامر کے فرانڈی بند ہیں ان کے ساتھ کوئی غarem جاتی نہیں انہوں نے تو غstoff cliche انوں لوگوں نے کیے لوگوں کے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے ہندو برادری کے ساتھ تارور پر اربورو کے ہمارے لوگ سے یہاں سے یہاں سے چلے گئے یعنی کہ پاکستانی گورنمنٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فراوڈ سے بچنے کے لیے انہوں نے غیر کرنی طور پر دبائی گئے پہلے وزارہ گواہ کر اس کے پاس غیر کرنی طور پر انڈیا میں گز گئے تاکہ ان کے پر جو کیسز چل رہے ہیں وہ ختم ہو سکے اور انڈیا بھی اس بات کو جانے بغیر کہ یہ بندہ فراوڈی ہے یا فراوڈ کر کے انڈیا سے پاکستان سے انڈیا میں آیا ہے تو پھر بھی اس کو پناہ دے دیئے انہوں نے یہ ہی تو میں کہتا ہوں انڈیا گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ وہ سوچتے کہ باقی ہندو جب پر پر کر یہاں پہ آستہ چلے ابھی ٹرین سرورس بند ہے تو لوگ واغا بٹر سے آ رہے ہیں بیزہ نہیں کہ آ رہے ہیں نا کانونی طریقے سے آ رہے ہیں تو یہ کیوں گھر کانونی طریقے سے آئے ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے میں انڈیا گورنمنٹ سے ہی اپیل کرتا ہوں اگر ہریش کاریلا نے اس میں کیا ہے غلب کیا ہے تو جواب دار یہ ہے اس پہ یہاں کیسے چل رہے ہیں منی لڈنگ کے کیسے میں یہ ملویس ہے اور فراد کے کیسے میں یہ ملویس ہے انڈیا گورنمنٹ کو چاہیے ان کو واپس بیجے اکسان کے حوالے کریں یہاں کے ہندو گرادری کیسے پیسے کھائے ہوئے ہیں یہ کہاں جائیں گے لوگ یہ خودکشیاں کرنے پہ لوگ مجبور ہیں آپ آئیں میں آپ کو دکھاؤں ہوں آپ آگر انڈیا گورنمنٹ یہی چینل مجھے لائی پر میں آکر دکھاتا ہوں کہ لوگوں کی کیا حالت ہے لوگ لڑ رہے ہیں آپ اس میں جھگڑا کر رہے ہیں آپ اس میں ایک نصر سے رشتے داری ہے جو ایجنٹ اس نے بنایا ہوئے ہیں ایجنٹ لالچ میں بسے ایجنٹ کو ایک لاکھ روپے پہ ان کو بیس ہزار دیے جاتے تھے پانچ لاکھ پہ ان کو ایک لاکھ روپے ایجنٹ کو ملے تھے وہ ایجنٹ بھی یہاں کروڑوں روپے کے کرسی لوگ ابھی ایجنٹ کے پیچھے چلے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو کمیونٹی کے جو غریب لوگ ہیں انہوں نے جماع پونچی جو وہاں پر اس کو دی تھی تو وہ انہوں نے پیسے کو لے کے وہاں پر چلا گیا تو کیا ہماری پرکسنی گورنمنٹ کے جو سنجر ہے آپ کی جو ہندو کمیونٹی سے تو وہ کوئی رولی رہ کر رہی دیکھیں میں سہریج کڑیلا کے لیے چھے مہینے صاحب میری سوشل میڈیا پر جائیں ڈریٹ میڈیا دیکھیں الیکٹروننگ میڈیا چھے مہینے سے مسلسل ہم آمد اتھا رہے ہیں ہم نے مسلسل یہ بھلا کہ بائیس بندے کو گرفتار کریں اس کی ضامنت ملصوب کریں کہ پیسے جو غربوں کے عربوں روپے آپ پیسے واپس لیں لیکن کو ہماری سننے کے لیے پاکتان میں یا ہمارے جو سن کے ایف آئی اے کو ایف آئی اے یا پولیس ان سب سے چاہیے کہ جب اتنے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر ہم نے اتنی بڑی مہین چلائی تھی تو پھر کیوں نہیں انہیں ایکشن اٹھایا اور اس کو کیوں موکہ دیا کہ یہ باہر لکھیں کیسے دبائی چلا گیا جب اتنے لوگ چلا رہے تھے سوشل میڈیا پر مہین چل رہی ہے میں ان سے بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے اداروں سے بھی پوچھتا ہوں کہ ایسے بندے کو جس پہ منی لانڈنگ کا کیس ہے جس پہ فراد کی ہفائیہ داخل ہے جس کے لیے لوگ پیچھے ہم سوشل میڈیا پر مہین چلائی ہم نے پھر یہ بندہ کیسے دبائی کیا کس طریقے سے آپ نے اس کو بھیجا دیئے یہ ان سے بھی پوچھنا چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے ہمارے اداروں کے چاہیے کہ ان سے پوچھے بلکہ خاص ڈسٹک کے جو جو ذمیواران ہیں ہم سے پوچھے یہ بندہ کیسے نکلا یہاں کیسے انڈیا پہنچے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں کہیں ترکے سے وہ پیسے لگا کر یہاں سے نکلا ہے تو کوئی لوگ تو انوالو ہے بلکل ہم کہتے ہیں ان تک پہنچے ہیں ہمارے پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی نوڈیس لے کہ یہ بندہ کیسے نکلا یہاں سے جب کروڑوں اچھا ایک چھپا ہوا باقیہ ہو ہم تو چھے مہینے سے رگاتار آپ دیکھیں میری ٹوٹر پہ دیکھیں ہمارے پیج پہ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے آواز کہ بھائیس بندے کو ارسٹ کرے ہمارے لوگوں کے کروڑوں اربیر کو یہ کھا کے بیٹھا ہوا پیسے ہمیں واپس لے کر دیں لیکن کوئی ایکشن نہیں کوئی نوٹس نہیں کسی نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ آسانی نکل گیا یعنی کہ دیکھا جائے تو ڈبل شاہ جائسے بندے پکڑے گئے تھے تو یہ تو بطلہ پھر کچھ بھی نہیں ہے اس کو بھی نہیں پکڑا کچھ بھی نہیں پکڑا یہی تو لوگے رہا ہوں کہ کیوں نہیں پکڑا گیا اور ہم اسی لوگوں نے احساس یہ آل دی رکارڈ آدھی آتے ہیں کہ الیکٹر میڈیا الیکٹرونک میڈیا پرینڈ میڈیا پہ احساس کیے لوگوں نے سوشل میڈیا پوری اس پر بھری ہوئی ہے ہمیں ایک مہین کلائیے لگاتا لیکن کوئی کوئی اس پر ایکشن نہیں ہوا کسی میں جسے اس کو گرفتار نہیں کیا اس کی ضمنت تک ملتوب نہیں ہوئی اس دا کوٹ میں کوئیش نہیں ہو رہا تھا پہل بھی اس کو جانے دیا ہم پہلے تو یہاں کے جس کے جو میڈکو خاص ہے وہاں سے گورنمنٹ لوگوں نے جاں کے جو گناہ رام نے اسے پوچھا جائے کہ دنڈا کوئی سے یہاں سے لکھا 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 اور پیلیر گورنمنٹ کو بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا راہ سارش کرے لانے یا کی ہندی براغری کے اربور پر کھائے ان کو واپس میں اسے فیکسال کے حوالے جا رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کے سیچتوں کی واپس ملیں ہمارے لوگ گریب اسکین لوگ ہیں بیچارے آپ نے زیبراہ دیتھے آپ نے مال مجھوشی دیتھے آپ نے کلاوڈ دیتھے اس کو پیتے دیئے اسی لیے اسی آخر پیتے دیئے کہ ہمارے بھلا کرے گا ہمیں ڈبل کر کے دے گا اس نے بروسہ لوگوں کے دیتا مکیا بن لوگوں کو چلنا تھا اس نے کچھ سماجی کام کے لوگوں کو مدد کی اسے دکھایا لوگوں نے اسے بروسہ کر لیا اور اس نے ساہار کر کے چلے گیا اور وہاں جا کر یہ ہمارے ہمارے ساتھ مدنامی کا باعث رہن میں کوئی جہاں ظلم نہیں ہے کون سے ان کے ساتھ جاتی ہے جاتی ظلم تو یہ کرتے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ آرگور ہمارے لوگوں کے لوگوں کے لوگوں کے چلے گئے اور انڈیان بھرزن کہ یہ ظلم کی وزایت ہے ظلم کی وزایت سے باکی نہیں باز رہے ہم نہیں باز رہے میں بلکہ دیکھا جائے تو حریش خود ہندو کمینٹی کے ساتھ ظلم کر گیا یہ پاکستان کے اندر بلکل ہندو کمینٹی کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے لوگ میں آپ کو بولنا ہوں آم بھی ریٹارڈ آئے آکر میں آپ کو دفات ہوں کیا تردیشن ہے لوگ آپ میں لڑ رہے رشتے داری ہیں تو کسی آپ اس میں گاؤ کے گاؤ آپ اس میں مرد وہ ایک دوچی کے پہتے ہوں جو ایجنٹ بنائے تھے ایجنٹ ایجنٹ بھی ایجنٹ جان بچانے کے ساتھ لوگ ان کے بچانے 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 ایجنٹ ہیں ان کو بچانے 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 شکریہ فقیر شیوہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا کیونکہ آپ نے وہ جو ایک بات ہے جس کو وہ سوشل میڈیا کو پر ڈال کر ہائی پر فائل جگہ پر پاکستان کا جو ایمیج ہے اس خراب کرنے کی کوشش کی ہے انڈیا نے لیکن اس کا جو پردہ ہے آپ نے فاش کر دیا اور اس کے اوپر جو خبر چلائی جا رہی ہے اس سے پردہ آپ نے اٹھایا ہے کہ حقیقت اصل میں ہے کیا اریش کریرا جو ہے وہ ایک فرار تھا جس نے ہندو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان سے فرار کر کے کافی سارا جو مال ہے کرونوں کی شکل میں وہ وہاں سے لے کر انڈیا پہنچ گیا ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ فقیش شیوہ آپ کا پاکستان دعور ارتحاد کے چیرمین ہے اور عریش کریرا جو ہے جو اس وقت انڈیا کے اندر ہے فیملی کے ساتھ وہ پاکستان میں فراڈ کر گیا لوگوں سے جو وہاں کے ہندو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں غریب لوگ ان کو جھانسہ دے کر کہ آپ کے پیسے میں ڈبل کروں گا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ سیال کورٹ کے اندر ڈبل شاہ کا رول چلا تھا اس نے بھی اس طرح لوگوں سے ڈبل پیسے کرنے کے لئے پیسے لئے اور کافی سار فراڈ کیا اور اس کے بعد اب یہ ہندو کمیونٹی کا اریش کریڑا جو ہے اس نے بھی وہی کردار ادا کیا کہ پیسوں کو ڈبل کرنے کا اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے لے کر جب اس کا منی لارڈنگ میں بھی نام آ گیا اور ایف ای آر میں بھی نام آ گیا لیکن فقی شیوہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر اس کی کمپین کرتے رہے ہیں کہ اس کو پکڑیں اس کی زمانت نہ ہونے دیں لیکن کس طرح سے یہ ہندو کمیونٹی کا جو بندہ ہے اپنے جو پاکستان کے اندر سے کیسے وہ نکلا دبائی پہنچا دبائی سے نیپال پہنچا نیپال سے غیر کرنی طور پر انڈیا میں داخل ہو گیا اور وہاں جا کر اس نے پاکستان کی جو ایم ہے پاکستان کی تصویر ہے اس کو غلط دکھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر ہندو کمیونٹی سے زیادتی ہو ری اور میں انڈیا کے جو چینلز ہیں اس کو بھی دعا دیتا ہوں کہ وہ جھوڑ کے اوپر جھوڑ بولتے جاتے ہیں سچائی نہیں دیکھتے جس کی بات شیوہ نے ابھی کی ہے کہ اگر انڈیا نے یہ خبر چلائی ہے کہ ان کے ساتھ ظلم زیتی ہوئی ہے اور یہ خبر بھی ہو چلائیں کہ وہاں پر آکر دیکھیں کہ وہ جو بندہ فراد کر کے یہاں سے گیا ہے وہ جو لوگ جن سے پیسہ لے کر وہ گیا ہے ان کے حالات آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں کس طرح سے وہ رہ رہے ہیں یہ بات انڈین چینلز کو نظر نہیں آ رہی بس ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کا جو ایم ہے اس کو خراب کرنا ہے اور انٹریشنل لیول پر ان کی بدرامی کرنی ہے کیونکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں ہندو کمیونٹی کے وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو وہ بندہ فیملی والا یہاں سے گیا ہے کروڑوں کا گھپلا کر کے گیا ہے اور ہم لوگوں کو ساتھ فراڈ کر کے لے گیا ہے یہاں پر اس نے پاکستان نے کوئی زیادتی نہیں کی اس کے ساتھ بلکہ وہ ظلم کر کے یہاں سے گیا ہے ڈیول پیسہ کرنے کے چکروں میں میں رہا ہے انڈیا کو شرم آنی چاہیے اس بات کو کرنے کے لیے کہ وہ بات کی خبر کی تزدیق کرنے کے بغیر یہ بات کو وائل کر دے کہ پاکستان میں ہندو کومیٹری کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں جاتا ہوں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جو خبر ہم چلا رہے ہیں خاص طور پر انڈیا شاید دیکھ لے اور وہ رابطہ کرے یہاں پر پتہ کرے کہ وہ لوگ کون سے ہیں جن کے ساتھ وہ فراد کر کر انڈیا کے اندر رہ رہا ہے پھر ملیں گے نیٹ ٹپک کے ساتھ اجازے دیئے خدا حافظ